حضرت مقدوم فقی علی محمی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ان کے دست مبارک سے تحریر کردہ قدیم نادر و نایاب قرآنی کلمی نسکہ اور ایسا قرآن جو حضرت مقدوم فقی علی محمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا اس کی زیارت انتیسویں شب کو انتیائی تسکو اعتشام سے کروائی گئی یہ زیارت سے قبل درگا کے منیجنگ ٹریسٹی سوہل کھنڈوانی نے قدیم قرآن جو ہے قرآنی نسکے کو نہ صرف یہ کہ صندوقچے سے نکالا اور اسے کھولا گیا اس کے قرآن پاک کی یہ زندہ کرامات ہے کہ جس طرح سے قرآن ہے چھے سو سالہ قدیم قرآن ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوراق جو ہے آج بھی ترو تازہ ہے اس کی روشنائی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے چھے سو سال قبل تھی حضرت مقدوم فقی علی ماہمی کے کئی موجزات ہیں کئی کش و کرامات ہیں حضرت مقدوم فقی علی ماہمی جو کوکن کے ساحل پر آباد تھے اور یہی جو ہے انہوں نے علم و فیوز کا جو ہے فیوز و برکات کے معاملات کیے اور کئی طالب علم ان کے فیض سے مالا مال ہوئے حضرت مقدوم فقی علی ماہمی جو ہے ایک ایسے بزرگ ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ جزیرہ نمہ ماہم کو بسایا بلکہ ماہم میں حضرت مقدوم صاحب آبا کا جو ہے چرچہ عام ہے صوفی حضرت مقدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ علی کے اس قدیم نسکے کی زیارت کے لیے ہر سال زائرین جو ہے مندوبین ملک کو بیرون ملک سے بھی یہاں آتے ہیں درگاہ کمیٹی کے ٹرسٹیز سوہل کھنڈوانی نے بتایا کہ یہ قرآن جو ہے انتیہ قدیم ہے اور نادر و نایاب ہے اس لیے اس کی جو ہے وہ زیارت رمضان المبارک کے 29 شب میں کی جاتی ہے کیونکہ رمضان میں یہ قرآن کا نظر ہوا ہے اور رمضان میں ہی جو ہے اس کے زیارت کے عروائی جاتی ہے رات بر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے بعد پل شریف اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور جو ہے قرآن کی زیارت سے جو ہے لوگ جو ہے پہتیاب ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے درگاہ کی ایک روایت رہی ہے اس سے قبل جو ہے قرآن پیس کی زیارت سے قبل جو ہے درگاہ وہ بلا پانی سے جو ہے پوری طریقے سے ساف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے فاتحہ خوانی کے رسمدہ کی جاتی ہے اور پھر قرآن جو ہے وہ نکال کر رکھا جاتا ہے اور قرآن کو کھول کے جو ہے اس کے عوراق کو دیکھنے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے رات بر جاری رہتا ہے ظاہرین جو ہے ہاتھوں میں گلاب لے کر گلاب پانی لے کر اترہ و خوشبو لے کر جو ہے قرآن کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں آستان مقدوم پر انتہائی عقیدت و اعترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں یہ سلسلہ صبح صادق سہری تک جاری رہتا ہے بتا دے آپ کو کہ یہ جو ہے حضرت مقدوم کی کشف و کرامات ہیں کہ لوگ آج بھی جو ہے مقدوم کی فیض حاصل کرنے کے لیے آستان مقدوم پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کا فیض پاتے ہیں جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ